اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حادر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین ہمارا فارمیٹ پروگرام کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کی اختصاصی شخصیت یعنی اسپیشنلائزڈ شخصیت کو یہاں مدو کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شعبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا مسائل ہیں اس کے حل کیا ہے جو الجھاؤ نظر آتا ہے اس کا سلجھاؤ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ آج جو ہم نے مہمان مدو کیا ہے محمد ریاض بھٹی صاحب ہے ایسوسییٹ پروفیسر اور فارمیسی پرکٹس اور فارمر چیف فارمیسسٹ بھی رہے ہیں جنہاں پوز گیجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی کے یہ تو ان کا مختصر سے تارف ہوا اور زندگی کیوں نے چالیس سال اپنے شعبے کو دیئے اس کی تفضیات اس کا تجربہ آپ مدو نظر رہے گا ہمارے اور ہم اسی فریم میں آپ سے سوالات کریں گے آپ کا اتمنان ہمارے اتمنان ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور ہم اس کا جواب فراہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں جہاں ایک آج جو صورتیال ہے کہ فارمیسس ایسوسییشن کا جو سن چیپٹر ہے اس کا الیکشن بھی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس میں اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس میں بہتری کے جو امکانات ہیں اور بہتری ہو سکتی ہے پروفیسر صاحب سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے اسلام علیکو پروفیسر صاحب فارم اسلام بہت بہت شکریہ جانگر صاحب آج آپ نے مدعو کیا اس خاص موقع نہیں ایک دیکھیں ہم نے آپ کو مدعو کیا اس لیے کہ آپ اہمیت ہے آپ کے شعبے میں آپ چیپ فارمیسس ٹرینٹ چکے ہیں وہ بھی جی ای پی ایم سی کراچی کے آپ نے کام کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے مسائل ہیں اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں فارمیسسٹ ایسوسییشن کے سن چیپٹر کے ہونے والے ہیں اب یہ ساتھ تاریخ کو شاید اسی جولائی کے ساتھ کو اور پھر اس کے بعد جو ہے پنجاب میں بھی ہو چکے ہیں الیکشن بھی ہو رہے ہیں باوڈیز بھی بن رہی ہیں مسائل بھی اپنی جگہ پہ ہیں بہتری کا امکان ظاہر نہیں ہو رہا میرا پہلا سوال ہی ہوگا کہ فارمیسسٹ اپنی حیثیت اپنی اہمیت بین الاقوامی میار کے طور پر کیوں نہیں منوا سکے شکریہ جانگر صاحب آپ نے یاد کرا دی اگر میں فارمیسس کی کہانی شروع کروں گے ہسٹریز شروع کریں تو یہ انیس سو اٹھالی سے شروع ہوتی ہے جب سب سے پہلے فارمیسی ڈپارٹمنٹ جو تھا پنجاب انیسٹری میں قائم ہوا اس کے بعد پھر انیس سو پینسٹھ میں کراچی انیسٹری میں آیا پھر انیس سو چوہتر میں فارمیس سو بیس انیسٹری میں آیا پھر اس کے بعد پھیلتا پھیلتے اس وقت مجھے نے دیکھا اندارا کوئی ایک سو بیس سے زیادہ فارمیسی تعلیم دینے کے ادارے پاکستان میں ہیں جہاں تک آپ نے اسوشیشن کی بات کی ہے فارمیسی اسوشیشن جو اسوشیشن پاکستان ایک ریکنائز باڈی ہے انڈر فارمیسی ایکٹ نائیٹی سکسی سیمن یہ واحد فارمیسیس کی ایک باڈی ہے جو پراپر اس پروفیشن کو کنٹرول کرتی ہے اب اس کی پھر جو بیسیک ہے جو مین اس کی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں فارمیسی اسوشیشن سینٹر جس کی سارے پاکستان میں شاہد ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس فارمیسی اسوشیشن سندھ چپٹر ہے فارمیسی اسوشیشن پنجاب چپٹر ہے سارے سوہوں میں الگ الگ چپٹر ہیں اب چونکہ یہ الیکشن جو تھے یہ دوزار بیس میں ڈیو تھے پی پی اے سینٹر کے بھی تو پی پی اے سندھ کے تو یہ ڈلے ہوتے ہوتے اب جا کے یہ تیہ ہوا ہے کہ یہ ساتھ جولائی کو الیکشن ہوں گے جس کے لئے مختلف میدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں آپ پہلے بتائیں کہ کون کون سے مدوار میدان میں ہیں ہم ان کے کریڈل لائن دیکھیں ان کے کام کو دیکھیں اس کا جائزہ لیں تاکہ ہمارا یہ یقین بڑھے کہ آنے والے وقت میں فارمیسیسٹ کی حیثت سے آپ اپنا مقام آپ کا اپنا میار برقرار رکھیں گے بلکہ بلند کریں گے سب سے پہلے جو صدر کے لئے ہمارے ہیں ڈاکٹر بید علی یہ پی ایس ڈی ہیں فارمسی میں اور اس کے فارمر یہ تھے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر تھے ڈرائپ میں انہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے یا یہ ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوئی یا ڈرائپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوئی انہیں دوسری مرتبہ ملازمہ سے برخواست کیا گیا ہے پچھلے سال بھی ان کو برخواست کیا گیا تھا ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے برخواست کیا گیا ہے پہلے ان کو ریسٹور کر دیا گیا تھا پھر نئی حکومت آئی پھر مسائل ہوئے پھر پسند اور نہ پسند کے معاملات ہوئے پھر انہوں نے سیکٹوننگ کیا ہے تو یہ ساری صورتحال ایسا آدمی جو متنازع بن گیا ہے حکومت کے لیے وہ جب وہ فارمرس اسوسییشن کا سندھ چپٹر کا الیکشن لڑے گا تو کیا وہ اپنی حیثیت اہمیت منا سکے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا یا پھر اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی صورتحال وہ گمبیر صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس کو چیلنجز ہوں گے اس پہ آپ کے لیے میں اس پہ آپ کو بتاؤں گے ڈاکٹر عبید علی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈریپ میں سب سے زیادہ پڑا لکھا افسر تھا جس کی ایف ڈی اے سے بھی ٹرینڈ تھا کنیڈا سے بھی ٹرینڈ تھا اب لازم وہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں بھی وہی ماحول ہو اس کا ڈرگ منفیکسرن کا ڈسپینسنگ کا جو کہ دنیا میں ہے اب چونکہ ہماری جو ڈریپ ہے پار نہیں جاری دنیا کے ساتھ میں سے پہلے بھی آپ کو بتا چاہے ہیں وہ دواب جو ملٹی نیشنل ہمارے ملک میں بناتی ہے ہمارے تو سوالی بنیان دی ہے کہ اٹ پار ہے ہی نہیں آپ اس بیار پہ ہے ہی نہیں جو انٹرنیشنلی بیار ہے اور جو ہے آپ کی یہ جد جہت کا میدان ہے اور یہ الیکشن ہے اور یہ فارمیسسٹ ہے اور پھر سامنے آپ کے مسائل ہیں ہاں اور ان کی اسی وجہ سے وہ جب اس پہ اس اٹ پار پہ نہیں آتے تو پہلے بھی ان کو برخواست کیا گیا دوبارہ پھر اسی انہی جو جو ان کے پیسے الزام انہیں پھر برخواست کر دی کبھی ہوتا ہی نہیں ایک جب برخواست تو پھر ان سے اس کو دوبارہ برخواست بچارہ کر دیا گیا جہاں تک ان کی تعلیمی قابلیت ہے جہاں تک ان کی جو اسیسیشن ساتھ تعلق ہے بہت ان کا کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہمارے پاس آپ یہ بتایا نعمل بدل آپ کہہ رہے ہیں تو جو ان کے مقامل پہ ہیں تو وہ تو جو ظاہر ہے ان کے سامنا کرنے کے لیے اور جیتنے کے لیے کڑے ہوں وہ کون صاحب ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں زین حسنین صاحب ہماری دوست ہے وہ بھی وہ اس میں اس میں زیاددین آباسی ہسپٹل میں چیف فارمسیس رہے ہیں اچھے ہیں وہ بھی اور وہ بھی ان کے مقابلے پہ ہیں وہاں پہ صدارت کی امیدوار ہیں ان کا جو اپنے جو بیعت صاحب ہیں یہ بہت آگے ہیں اس معاملے میں کس معاملے میں آگے ہیں اس میں اسوشیشن کے معاملات میں فارمسیسٹ کی جو آگے جس طرح ہماری جو پروفیشن ہے وہ آج کل بہت پیچھے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ہمارے فارمسی پروفیشن دنیا کے مقابلے کے برابر ہو جائے ہماری ایڈیوکیشن بشک ہم نے اس کو فارمڈی کر لیا ہے مر وہ ایڈیوکیشن اس میار کی نہیں دی جاتی جو کہ دنیا میں دی جاتی ہے ان کی خواہش ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے جو فارمسیسٹ ہیں اس سے جتنے بھی ہیں آہ ان اداروں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے ویجز نہیں ملتے آپ حیران ہوں گے یہ ایک سوال ہے سادمی سے سوال ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر کو رکھیں ام بی بی اس کو رکھیں اور یا پروفیسرز کو رکھیں دوسرے پر فارمسیسٹ کو رکھیں اس میں تعلیم تجربے کے اعتبار سے کیا ایکویلٹی پائے جاتی ہے یا بھی ان میں فرق ہے ہمارا تو ان سے ڈاکٹروں کے ساتھ کوئی مسئلے ان کے برابری نہیں کر سکتے ہیں وہ اور چیز ہے ان کی پروفیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے فارمسی پروفیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے فارمسیسٹ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے کیونکہ ہم دواب بنانا جانتے ہیں ان کا ڈومیننس کی حاصل ہیں وہ جو ہے ڈاکٹرز تو اپنے وہی سمجھتے ہیں کہ پوری جتنی دوائی سے لے کے مریض سے لے کے سب کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں بیسیکلی فیزیشن جو ہیں وہ کویکری کر رہے ہیں کویکری کر رہے ہیں اس لیے فارمسی کے شعبہ میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے صرف ایک فارمسیس چھوٹا سا اپنے تھرڈیئر میں پڑا ہوتا ہے جبکہ فارمسیس نے پانچ سال تک مکمل فارمسی کی تعلیم لی ہو جاتی ہے وہ دوا کی وہ فارمسیس بھی بنے ہوئے وہ وہی تو میں نے جو آپ سے پہلے کہا کویکری کر رہے ہیں کویکری کے مطلب چلسازی ہوئی نا وہ کویکری کر رہے ہیں وہ فارمسی نہیں کرتے اب جس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ ڈاک صاحب خود ہی پرسکرپشن کرتا ہے خود ہی ڈسپنس کرتا ہے خود ہی دوا دیتا ہے جبکہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے ایک یہ سنبولیک ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہوں گے جو میں نے آپ سے پہلے جو میں نے بات کی کہ وہ اس کا کام صرف بیماری کی تشخیص کرنا ہے اس کے بعد جو فارمسیس کا کام ہے دوا کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس فارمسیس نے دوا تجویز کرنی ہے دوا کی ڈوز دینی ہے دوا کے اس سارے عمل کی علیہ فارمسیس کو باقرد تعلیم دی جاتی ہے اب اگر اس کے ہاتھ میں ایک تو ان کی مجارٹی ہے پروفیشن میں ان کے مختلف سرکاری داروں میں اور پھر ان کے ڈائریکٹر بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈائریکٹر ہی ہوتے ہیں جبکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہے دنیا میں کسی ہسپیٹر میں ڈاکٹر ڈائریکٹر نہیں ہوتا ان کے یا تو کوئی ایم بی اے ہوگا کوئی فارمسیس کوئی ڈائریکٹر ہوتے ہیں ایک سوال میں آپ پر مداخلت کر رہا ہوں کہ جو فارمسیس ریسوسیشن جس کے الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں ہر دو سال بعد یہ پبلک سیکٹر میں بھی اس کا انفلونس ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے سرکاری طور پر جس طرح کے جواب کے قوانین ہے اور پرائیوٹ میں بھی برابر ہوتا ہے یا ایک ہی کہیں دومین میں یہ کام کر رہی ہوتی ہے میں نے آپ پہلے جیسے بتایا ہے یہ فارمسی ایکٹ کتا ریکنائز بارڈی ہے یہ پبلک کیا گیا ہے کہ جہاں دوا ہوگی وہاں فارمسی ہوگا مگر بدقسمتی ہماری ہے کہ وہاں پہ ہمیں فارمسی کو کام نہیں دیا جاتا اب آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں جو درگ رولز سسپینڈ ہوئے پڑے ہیں یہی جو مافیا ہے وہ نہیں چلنے دیتا اسی طرح سندھ میں جو دوزار دس کے رولز ہیں پراپر بنے ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے اس وقت اگر آپ کوشش کریں تو ہر سرکاری ہاسپٹل یا پرونش یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں مکمل طور پر فارم اسیسٹ ہونا چاہیئے اب یہ نہیں کہ اکثر جگہوں پر ڈاک صاحب میں کم ہے ان کی جتنی بھی ہماری جاب سے وہ نہیں مل رہی ہیں دوسرا ہے کہ ہمارے فارم سے آ نہیں رہے اچھا دوسری جو پرائیویٹ شعبے میں اتنا کم مشاعرہ دیا جائے ایک سو بیس ادارے شعبے میں اس کو لک آف کرنے ہے اس کی جو کونسل ہماری دین ان کا دینا ہوتا ہے یہ ریگولیٹر بوڈی ہر اس وقت اتنے زیادہ مشروع گروس اتنی زیادہ ان ادارن کے ہو گیا اور ساتھ میں کئی ٹیکنکل ایکسپرٹیز وہاں پہ نہیں اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں پنجاب میں اتنے کھل گئے ہیں سندھ میں اتنے کھل گئے ہیں اب اس سے کیا ہو رہا ہے جو اس میں جو فارمسیس پاس آؤٹ ان کے لیے ملازمان کے مواقع نہیں ہیں اگر قانون جو عمل کیا جائے تو ان کے بہت سار مواقع اس سے ہوتا یہ کہ ہمارے جتنے فارمسیس جو انٹیلیجن ہو رہا ہے ایک وقت تو تھا بہت تیزی سے جو ہے فارمسیس گئے اور قید سپڑ گیا اب کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں لیکن میرا سوال تھوڑا ہٹ کیے کہ ہم فریم بناتے ہیں ایسوسییشن جیت گئی فیڈرل کی جیت گئی جس کا سینٹرل آپ کے کہتے ہیں سینٹرل اور اس کے بعد یہ چیپٹرز بھی جیت گئے اور اس کے اندر جو ان کے ووٹ دینے والے اس کے باخبر ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک آدھاف رکھے گئے ان کی کانسلنگ ہوئی ہے کئی نہ کئی اور تاکہ ہم امید لگا سکیں کہ دکٹر عبید علی جیسے یہاں جس طرح ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے ایک خاص جدوجہت کی انٹرنیشنل یہ ساری چیزیں اب یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے ایسی ترجیحات مقرر کی ہیں جس کے لیے یہ باڈی جیت کے کامیاب ہوگی اور مقاصر اور عدد فاصل کرے گی سب سے پہلے ہمارے جو فارمسس جتنے ہیں ملک ان کی ویل فیر کے لیے ان کا سرڈ سٹیکچر ہو ان کی جاب ڈسکرپشن ہو اور ملک میں اتنے ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں جو اس اس ملازمت پہ ہوتے ہیں اتنا کم مشاعرہ ملتا ہے کہ ان کو اگر آپ خیران رہیں ایک فارمسس بننے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اگر آپ مختلف یونیورسٹری میں جا کے دیکھیں پرائیوڈ یونیورسٹری میں آپ کیا چاہتے ہیں ہم شاید ریپیٹ کر جائیں گے آپ کی چاہتے ہیں کہ یہ فارمس اس اس کا ایجنڈا کیا ہے مقاصد کیا ہے اور کیا آپ کو آبی چیف فارمس رہنگ ہے تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ترجیحات ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے بات میں آپ کی بات دورات ہوں کہ جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے جو ان کا کام ہے جو سائنسی بنیاد پہ ان کے لئے کیا گیا ہے اس کو ان کو دیا جائے جو حق ہے ان کا کام کرنے کا فارمس دلوائی جائے نا دیا تو جب سوشیشن ہوگی ساتھ ساتھ جا کے ان کو حق دلوائے گی ان کو کہ ہر جگہ جا کے جہاں میں فارمس سیسٹ ہیں وہاں کے ایڈمس ٹیشن سے آسپٹیل بات کرے گی یا پرائیویٹ میں ان سے کہے گی کہ فارمس سیس کام اس کو جو رائٹ ہے یہ دیا جائے جو کم بیاز بھٹی ڈاکٹر اس لئے کہتے ہیں کہ جب اپنے ڈگریز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں تو ان کا مقام یہ ہی ہوتا ہے اگر ڈاکٹر یہ تاثر لیتے دیتے ہیں کہ فارمس سیسٹ ہیں تو یہ بھی ڈاکٹر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس وجاہت کے ساتھ ایک ویلکم بیک نظر پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ محمد ریاض بھٹی صاحب ایسوسیٹ پروفیسر آف فارمیسی پریکٹس ہیں اور فارمر چیف فارمیسسٹ بھی رہے ہیں جی پی ایم سی یعنی جنو ہسپیٹل کراچی یہاں آپ جی آج جو ہمارے فارمیسسٹ ہیں آپ ڈاکٹر اس لیے نکلتا ہے کہ آپ کا رول کوئی کم نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں چیپٹر کے الیکشن ہو رہے ہیں فارمیسس ایسوسیشن سنک الیکشن اس میں دو میدوار اور پوری باڈی الیکشن ہونے والے ہیں آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے یہ ہائیلی سینئر کہ کنڈیڈیٹ ہیں اور ان میں کیا کیا خوبی خصائص اور محاسن ہیں کاریکٹر اسٹک سا بتانا چاہیں یہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی گائیڈنس ہو بات آپ کی ٹھیک ہے میں جیسے کہ آپ کو ذکر کی ہے کہ ہمارے دو امیدوار ہیں پریزیڈنٹ شپ کے لیے لیے اور آگے ہمارے مسائل ہیں وہ اس کو بہتر لے کے آگے جائیں گے جہاں تک ہمارے بھائی زین صاحب کی بات کریں کہ کیا یہ خوبی ہے یہ ایک آپ کے دوست ہیں اور ایک آپ کے شریک کار بھی ہوں گے یہ بلٹ کے ساتھ بات کریں کہ اگر ڈاکٹر عبید علی کو رکھتے ہیں تو کیا کیا خصائص ہیں اور اگر حسن صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیا خود کیا ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دونوں ہمارے اچھے ہیں اچھا زین صاحب کو تھوڑے سے صحت کے پرابلم بھی ہیں جب کہ یہ بہت جنگ ہیں اور پھر دنیا کے مسائل ہمارے فارم سے وہ سب کو جانتے ہیں اور جب یہ ہوں گے جس طرح نہیں چلے تھے لوگ یہ ینگ اور زیادہ نولیج اور اسی لئے ان کو ہم نے نومنیٹ کیا بلکہ پاکستان میں اس کے پائے کا فارمسس نہیں ہے اس وقت یہ پاکستان میں جتنی نولیج سٹیٹمنٹ بلکل جتنی ان کے پاس ایکسپرٹیز دنیا میں ایف ڈی اے میں گئے ہیں کرنیڈا میں گئے ہیں کہاں کہاں سے نہیں ٹرینڈ ہو گئے آئی یہ اور اس نالیج کو یہ ہمارے ملک میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر ہماری جو پروفیشن ہے جو ہماری اسوشییشن ہے اس کو بہت آگے لے جانا جاتے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں فارمسیسٹ کے وہ یہ ان سے بہتر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا ایک تو اپ رائٹ ہے حکومت یہ تو ان سے معاملات اتنے اچھے حسن طریقے سے چلتے نہیں یہ تو ہوت سپوکن ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تو اپنے اصول کی بات کرتے ہیں یہ تو انٹرناشنل اصول پرینسپلز پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ اتنا بڑا حدف ان کو ملے گا پاکستان سے بھی سینٹرل سے بھی لڑ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہے کہ جو ان کو مسائل ہیں اس کے اندر یہ فری ٹیسٹ رہیں گے اس کی دلائل ہے دنیا میں سائنس کی حقیقت کو کوئی چھپا نہیں سکتا سائنس یا فارمسی کی جو سائنس ہے دنیا میں اب اتنی پھیل چکی ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے تو اس سائنس کی بنیاد کی بنا یہ کہیں رک نہیں سکتی یہ جائے گا جبکہ جو دوسرے ہیں وہ اس طرح ان کو نہیں ہے تب بھی تو مسئلہ یہ کہ جب ایک زیادہ پڑھا لکھا بندہ آتا ہے ہمارے ہاں جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس لئے کہ اس کو زیادہ نوہ آو ہے وہ چاہتا ہے جو دنیا میں اس وقت ہیں اس پروفیشن وہ ہمارے ہاں بھی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ہسپیٹل میں فارمسس کی جاب رابر ڈسکرپشن دیئے میڈیکل اسٹورز بھی پہ لائسنس چلنا چاہیے مزے کی بات آپ کو بتا ہوں اگر آپ ہمارے جنہ ہسپیٹل کے باہر میں دیکھ آیا ہوں وہ بھی اسی طرح ہے کہ نن پروفیشن لوگ اس کو چلا رہے ہیں جب کہ قانون جہاں بھی فارمس ہوگی وہ 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 موجود ہوگا اگر آپ جائیں تو دو دو فٹ پہ جا کے سٹور کھلے ہیں انہیں کنٹرول کرنا ہے دنیا میں اس طرح نہیں ہے فارمس نگلیکٹ کرتا ہے ہماری ریکوائرمنٹ فارمس کی جب ایک کوالیفیڈ بندہ آئے گا وہ اس لیول پہ لے جائے جو سائنس کہتی ہے کہ کتنے فارمس کس طرح ہونا چاہیے ایک ٹیل فارمس میں کس طرح ہونا کس طرح کلینکل فارمس ہوگی جہاں جہاں دوائی ہوگی وہ زین حسنین صاحب ہیں وہ کنڈیڈیٹ ہے وہ اپوزٹ کنڈیڈیٹ ہے کتنا بھی ٹاورنگ شخصیت ہے لیکن دوسرا بھی تو کوئی ہے اس کے بارے میں اچھے ہیں مگر وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو ڈاکٹر عبید علی ہے آپ ایسا کیسے کہہ پا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہماریلیشن رہی ہے کس کے ساتھ دونوں کے ساتھ رہی ہے زین کے ساتھ بھی رہی ہے اور عبید صاحب اس چیز میں بہت آگے ہیں میں کہہ دوں کہ جب دو کی ریس ہو ایک میں خرگوش اور ایک میں کچھوہ ہو تو خرگوش ہمارا اپنے عبید صاحب ہے یہ کمپین کا حصہ تو نہیں آپ جو اس طرح کی بات کر رہے نہیں نہیں میں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب پروفیشن میں کوئی یہ نہیں ہوتا پروفیشن ایک ہوتی ہے اب جس کا نالجز زیادہ ہوگی جو زیادہ ایکٹیو ہوگا وہ آگے جائے جو بڑی عمر کا وہ بھی ریٹائر ہے اس کی اتنے وہ نہیں ہے ایکٹیوٹی نہیں ہے کم ہے اس میں قوت زیادہ ہے تو میرے خیال میں زیادہ آگے لے جائیں گے پروفیشن کو بجائے زین کے مقابلے میں دنیا گھومے ہوئے ہیں ابھی تو ان کے امکانات بہت ہیں تو باہر بھی جا سکتے ہیں یہ باہر نہیں جاتے یہ ڈاکٹر عبیدل اس مٹی میں پیدا ہوا ہے اس مٹی میں رہے گا اس کو کئی دفعہ بڑی سے بڑی آفر ہوئیں باہر سے امریکہ بھی جا چکا ہے اف ڈی ان کو کہا ہمارے پاس نہیں میں اس مٹی میں رہ کے اپنے ملک کے خدمت کروں گا اور میں آگے جاؤں گا اس وجہ سے دو دفعہ نوکری سے نکال آج جا چکے نہیں تو جس طرح اس کی علم ہے کوالیفکیشن ہے اس کے پائے باہر جس کو ہاتھ ہاتھ بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جائیں نہیں میں اس ہمارے پروفیشنل اس کو آگے لے کے جاؤں گا یہ اس طرح تو عبید صاحب میں کیا کہیں گے کہ آپ کتنے ان کے کچھ نیگیٹیف پائنٹ بھی تو ہوں جو آپ بتانے چاہیں گے کیا بتا ہم عبید علی کی عبید علی غلط کو صحیح نہیں کہتا عبید علی صحیح کو صحیح کہتا ہے یہ اس کا مین اس میں ہمارے معاشرے میں خرابی ہم ٹویسٹ کر جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں یا عام صحیح میں جو پچھلے مشہور تھا یو ٹرن لیتے ہیں وہ کبھی یو ٹرن لیتا وہ سائنس میں ایک چیز پروو ہو گئی ہے وہ فائنل ہے کوئی بھی تھیوری جب ایک پروو ہو جاتی اس کو اگر اس میں کمپرومائز کر لیں گے جہاں دوا بنانے میں تو کتنا نقصان ہوگا لوگوں کا دیکھیں ایف ڈی اے کا سٹینڈرٹ رکھتے ڈاکٹر عبیدلی اس کے لیے بھی بہت کچھ کر چکے ہیں کینیڈا میں اور دوسرے ممالک میں آپ نے بتایا کہ بے شمار ممالک میں آپ نے وزٹ کی اور وہاں پڑھا آیا بھی تو یہ بتائیں کہ ایف ڈی اے کا میار کیا ہے اور ہم کہا تک گراوٹ ہے اس پہ بہت آگے ہے ایک بہت سورج ہے ایف ڈی اے جس طرح جو اس کے قوانین ہیں اور دنیا میں میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں پچھلے دن ہمارے کچھ ایک مسئلہ ہو گیا میں نے یہاں سے ایک ڈرگ خرید لی میں نام نہیں لوں گا اس کا اتفاق سے جب ہم اپنے گھر میں کھلایا تو ایفیکٹ بڑی دیر سے ہو رہا تھا ملٹی نیشنل کمپنی تھی میرے آدھا پون گھنٹا جا کے اثر ہوا باہر کی دوائے تو پھر میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کیا مسئلہ آپ جتنی ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی جو ہمارے ڈرائپ ہے جو اتنے ان کے افسر ہیں یہ سارے اس میں کام کرتے ہیں تو سیم جینریک میں کیوں ہے ان کے سٹینڈرڈ وہ سٹینڈرڈ وہ جو ایسو پی ہم اس پر اپلائن نہیں کرتے تو کلنگ ہے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو پارٹیکل سائز ہے جس کی دوائی ہونے چاہیے وہ ماکرونیز ہمارے ہمارے آتا آپ آئیبو پروفن لے لیں باہر کی جو ہمار ریگلیٹی آتھارٹیز ہے ڈرگ ریگلیٹی اٹھارٹ کو لے لے تو وہ کیا کر رہی ہیں اس کو نظر نہیں آرہی یہ سارے چیزیں کہ وہ کھلے آم دوائی بھی کر رہی ہے سب سٹینڈرڈ پی ہے غلط ڈوز بھی چل رہ تماشا مچا وا ہے مریض مر رہے آبادی کم کرنے کی کوشش جاری ہے کیونکہ آبادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ کون سا حل نکال لیا آبادی کم کرنے کا یہ ہی تو مہین وجہ تھی ہمارے ڈاکٹر ویعت کو ڈریپ سے نکال لیں کی یہ ہی مہین وجہ تھی کہ وہ جو قانون تھا اس کے مطابق چلتا تھا انٹیگریشن ساری دوا میں بتا چکا ہوں کہ جو باہر دوا بنا اتنے سٹینڈرڈ کی بناتے اگر آپ یہاں ہمارے جا کے دیکھ لیں گے اس سٹینڈرڈ کی منفیکچری جونٹ نہیں ہے میں آپ ایک اور مسئل بتا دوں جب یہ ہمارے جی پی ایم سی میں تھا ہمارے پروفیسر صاحب تھے تو اینستیزیا میں کیا ہوا کہ وہ ایک داکسہ فارن کے تھے تو پی جی تھے انہوں نے سرجری کرتے ہوئے گٹ کاٹ دی اگر جب انٹیان بیٹھے ہوئے تو پروفیسر نے اس کو پاس کر دیا ہمارے جو پاکستانی تھے انہوں نے کہا سپروائزر سر آپ نے کیا کیا اس کو پاس کر دیا اور ہمارے کوفیل کرنے کہا بھائی صاحب بات سنو گوھر سے یہاں رہے گا اور گٹ کٹے گا ہمارے لوگی تو انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا واپس آپ نے تو یہاں کے لوگوں سے کام کرنا ہے تو آپ کا وہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہی بات عبید علی کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں تو یہاں زین حسنین کے لوگوں کو بھی بلائیں ان کو خود کو بلائیں ہم دعوت ہی دے سکتے آنا جائے تو انہی کا کام ہے وہ آئیں اور اپنا موقع ضرور بیان کریں ہم اس بات کو بار بار دور آئیں گے آخر میں بھی کہیں گے آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک جو آپ نے فرم دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو دنیا بھر تجربہ بھی رکھتا ہے پی ایس ڈی بھی کیا ہے ساری چیزیں سب کچھ ہیں وہ تو آویلیبل ہے لیکن نیچے کے لوگ جو نظر آتے ہیں جو ان کے ساتھ چلنا ہے تو ینگر بھی ہوں گے اور اس کے تجربہ بھی کم ہو گا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہ ساتھ چلنے والے بھی تو پڑے اور زیرگ ہونے چاہیے ایسا ہے ہم نے جس کی طرف سے کھڑے ہیں یا دوسری پارٹی کے پاس ہیں ایسے ہاں جو پینل ہم نے انہوں کے اس سب بہترین لوگ ہیں جترے جنرل سیکریٹری کے لئے جو کھڑے کھڑے ہیں اس میں ہمارے کیا نام جس کانی صاحب ہے ہمارے اور ان کے سیکریٹری کے نام آپ کو معلوم ہے ان کے مقابلے ہمارے وہ اویس صاحب ہیں ان کے مقابلے میں جو میں نے دیکھا اس کے علاوص جتنے ہم نے یہ لی سارے اسی کیلیبر کے ہیں جو بیدلی ہیں تو یہ جب ایک نیسوسیشن بنے گی تو انشاءاللہ بہت آگے جائے گی اور ہمارے جو فارمسیس کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے کوشش تو ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں پچھلے بیس تیس سال سے ہمارے فارمسیس کی آپ کی ایسا مسئلہ نہیں تو ڈاکٹر نے ایسا کون سا جادو چلا دیا ہے خانہ تو بلکل بے وقت نظر آتا ہے یا ایک چھوٹا سا بریک لیتے بریک کے بعد اس سوال کا جواب ہا ساتھ رہی ہمارے دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ریال بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمسی پرکٹس میں رہے ہیں اور ایسیسیٹ پروفیسر بھی رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں سوالات بھی ہم نے بہت گمیر قسم کی نویت کے سوالات اٹھائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے اپنے صلاحیت اُبھر کے سامنے آئے اور یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے اور جو ہمارے ترجمان ہے یا ہماری نمائنگی ہے وہ بھی بہت مضبوط ہو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پینل پر زیادہ بات ہوئی ہے تو دوسرے پینل پہ بھی بات ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہانگیر سیید کے ساتھ اور آپ سے ایک سوال یہ کہ ہمارا یہ سوال تھا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ ڈومینیشن یہ برطری یہ ولیت یہ مرتبہ ڈاکٹرز کو ان کا کام بہرحال بہت عظیم ہے لیکن آپ کبھی تو کام عظیم تر نہیں تو عظیم تو ہے نا تو یہ جو تواوت یہ جو فرق ہے یہ جو آپ کے مقابلے میں اونچ آئی اور جو فرق نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے آپ کی بات بلی اچھی آپ نے پوچھی ہے کہ ڈاکٹرز کو کیوں ایج ہے اور ہمیں کیوں نہیں ہے بیسیکلی ڈاکٹرز کو ایکسپوئی اس لئے کیونکہ ٹریننگ بہتر ہوتی ہے ان کا کالیج آپ فیڈیشن ہے ہمارے ہاں وہ ٹریننگ بہترین کراتے ہیں اس کا مقابلہ ہمارے فارمسی کے آپ پہلے بتا دیا جائے لیول فیل دی جائے اور دوسرے کو یہ موقع نہ دیا جائے کیوں اس نہیں ہو رہا ابھی تو بہت عام ہے دنیا آپ کو قبول کرتی ہے درین ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں فارمسی کے ڈیمانڈ ہے لیکن یہاں کوئی تربیت کا انتظام بھی نہیں جس طرح کم تھے ٹریننگ کے مواقع کم تھے نہ فارن کے ٹریننگ ہمارے جاتے تھے جو ہمارے فارمسیس پاس آؤٹ ہو فارن چلے جاتے تھے ہمارے اس وقت کے پرانے بیجز میں دیکھیں وہ دنیا کے کون کون میں چلے گئے وہ واپس نہیں آتے تھے جبکہ ڈاکٹر میں پڑھ کے آتے بہترین سار اب تو آج کل تو ہمارے کالجا فیزیس کی زیادہ سی پی سی ڈاکٹر صاحب ہیں ایف 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 کم ہیں ہمارے ہیں اور ان کی جب انگلینڈ میں یوکی میں ان سٹینڈرڈ پر ٹریننگ کر آتے بہت 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 ہوتے تھے ہمارے بھی فارمسسس کو اگر ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جائے تو بہت بہت اس کا مطلب ہے ہم اب تک سب سٹینڈرڈ جو ہم نے فارمسسس پیدا کیے ہیں یا رکھیں اور اسی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں یہ حادثہ ایک لمیہ نظر آنے لگا آپ کیا کہیں بہت سب سٹینڈرڈ کی نہیں ہمارے جو جب آپ کو موقع نہیں ملا جب آپ فلورش کیسے ہوں گے آپ کیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ سب سٹینڈرڈ کے نہیں ایک سٹینڈرڈ انٹرناشنلی اور ڈاکٹرز کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے آپ کو سٹینڈرڈ حاصل نہیں بات جب میں اب اس پروفیشن کو اس اہمیت نہیں دی گئی ہمارے ملک میں اس پروفیشن کو اس پہلے اہمیت نہیں دی گئی دنیا میں فارمسی پروفیشن بہت آگے گئی ہے پانچ سال کا کورس ہو گیا ہے ابھی بہت ضرورت ہے کہ اس پروفیشن فل نہیں ہوتی ہمارے آپ چلے جائیں کسی جگہ کوئی دوا بھی آپ کھڑے 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 لے سکتے ہیں میں اگر انگلینڈ گیا وہاں پہ گیا وقت مجھے بغیر سے نہیں مل رہا تھا اور جو اٹی سی انہیں دیا بھی سکروز تھا سمپل سا کھوز تھا اب یہاں پہ جو دوا ہم لے سکتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں رولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں کانون ہمارے پاس ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا اگر آپ جا کے دیکھیں میں خود آخ ہاں بھی گیا مسئلہ وہی ویسے کا ویسے ہی ہے جیسا مشروع پیداوار ہوگئی ہو تو کیا ان کی لیسنس تو لگا ہوا ہے ان کی ہاں بھی جتنے آپ دیکھو گے میں مجھے کچھ چینز پہ جا دیکھا وہاں پہ کیا ہوا کہ لیسنس تو وہاں لگا دیا اس فوٹو پہ اس جس کا فوٹو ہے ہیں جبکہ ان کے پہ میں ذکر بھی کیا کہ دیکھیں میں جہاں بھی گیا ہوں وہ آپ کا وہی بات ہے جو فارمسیس ان سے میری بات کریں جو بھی فارم یا فارم ڈی ہو ان سے میری بات کریں آپ یہی تو بات ہے کویکری جب ہر طرف ہو رہی ہے میں نے آپ سے پہلے کہ ڈاکٹر میں کویکری ہو رہی ہے فارمسی میں کویکری ہو رہی ہے اب اگر جتنی بھی اچھی بات ہے آپ فارمسی کی چین جو بھی اس کو دواست ہی ملے گی اب کئی دفعہ میں ایک فارمسی پہ میرا جانا ہوا تو وہاں پہ میں ان سے کہ مجھے کلور فینرامین آئی ڈراب چاہیے انہوں نے مجھے کلورنفین دے دیا میں دیکھا میں بھائی صاحب یہ تو کلورنفین فینرامین ہے اس نے کہ نہیں انہوں نے ایک پھولی اپنی گوگل کہتا اس پہ تو یہ میں کہ بیٹا جی یہ کلور فینرامین ہے انٹی بائیٹک ہے میں کلور فینرامین مانگ رہا ہوں جو کہ انٹی اسٹرامین ہے وہ مجھے چاہیے نہیں جی میں کہ آپ سے میں کیا بحث کر جب میں باہر گرمی میں کھڑا ہوں میں خود چوالیت سال سے فارمسی میں ہوں اب اس طرح کے لوگ جب میڈگر سٹور چلائیں گے تو دوائی کی کوالٹی یا دوائی کا ایرر ہونا لازمی ہے مریض عام آدمی تو غلط دوائی لے کے چلا جائے گا تو یہ جب تک وہاں پہ ٹیکنیکل بندہ صحیح کوالی ہیں ڈرگ انسپیکٹر جا کے ان کو فالو اگر وہ سب اگر گئے بھی ہیں اس کو بلا لیتے ہیں کہ آپ آ جائیں قانون اس کو صبح جب تک فارمسی کھول لیا فارمسی اس کو وہاں ہونا چاہیے صحیح اس پہ ہونا چاہیے یہ چیز جب ہوں گی ہمار اس جب خود میں جا کے لے آتے ہیں وہاں سے یہ غلط بات ہے ایک دوا ہے وہ عام چیز نہیں ہے جو کسی سپرسٹور سے خریدتے ہیں اگر وہاں پہ کوالیفائٹ بندہ نہیں ہے تو آپ کو صحیح دوا نہیں مل سکتے نہ اس کو پڑھنا آتی ہے نہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اوٹی سی ہے اس لئے خواہش ہے کہ ہماری سیسویشن آئے گی تو یہ پراپر چیزیں اس میں مینٹین کروائیں گی اس میں جو ہے ناظرین ہماری جو ہے محمد ریاض بھٹی صاحب ایسوسیویٹ پروفیسر آف فارمیسی پاکٹس اور ساتھ ساتھ جو ہے فارمر چیف فارمیسسٹ ہے جینا ہسپیٹل کراچی یہ آپ رہے ہیں فارمر وہاں جو ہم نے اس پروگرام میں دو تین چیزیں بڑی اہم رکھی ایک تو فارمیسسٹ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے حقوق کو کہاں سلب کیا رہے ہیں ان کو مرتبہ جو مقام ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور ان کی اہمیت اور وقت اور ان کی تربیت کا احتمام ہونا چاہیے جس طرح کی کالیجز ہیں میڈیکل کالیجز ہیں اس طرح ان کے لئے بھی بہت کچھ ہونا چاہیے اس پر سوالات کی گئے اس کے بڑے معقول اور مناسب ہمیں جوابات ملے اس پروگرام میں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا کہ یہ جو فارمیسسٹ اسوسییشن اور اب جو ہے وہ سات تاریخ کو فارمیسسٹ اسوسییشن سن چیپٹر کے الیکشن ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے نمائنگی کرنے والے ہیں جو ان کے لیڈر ہیں جو دونوں طرف کے صدر ہیں وہ کس نویت کے ہیں ان کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے تاکہ تھوڑی سی گائیڈنس دوسرے لوگ بھی جو ہیں دوسرا پینل بھی جو ہے اپنے بات کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں یہی ہمارا مقصد ہے یہی جو ہے ہماری سچ چاہیے کہ ہم دونوں پرلو پر برابر وزن رکھیں یہاں اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان جہاں کے سید کو اپنے مہمان محمد ریاض بھٹی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اسی موضوع پہ مختلف پہلوں سے بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ